اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو امجد دھومر اکیڈمی ویر ٹاکنگ آباؤت دا سیل چپٹر نمبر فور فرسٹ ہیر بائیلوجی اس میں تین ٹاپکس ہم اس لیکچر میں کور کریں گے ایک کا نام ہے پار آگزیزوم دوسرے کا نام ہے گلائے آگزیزوم اور تیسرے کا نام ہے ویکیولز تین ٹاپکس کیوں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں ایزی تو انڈرسٹینڈ ہیں لیکن ہیں بہت اہم پار آگزیزومز، قلائے آگزیزومز اور ویکیولز کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز اس لیکچر میں آپ کو مل جائیں گی فرسٹ ہمارا ٹاپک ہے پار آگزیزومز پار آگزیزومز سٹوڈنٹس پار آگزیزومز کو نائنٹین سکسٹی فائیو میں ڈسکور کیا گیا تھا ڈی ڈیوپ اور کو ورکرز نے ڈسکور کیا تھا ڈی ڈیوپ اور اس کے ساتھی سائنٹسٹ نے مل کے اس آرگنیلی کو ڈسکور کیا تھا شروع میں اس کا نام رکھا گیا تھا مایکرو باڈی یعنی مایکرو باڈیز کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز معلوم نہیں تھی سو ان کا نام رکھا گیا تھا مایکرو باڈیز مزید جب ڈیٹیلز پتا چلیں تو ان کا نام پار آگزیزومز رکھ دیا گیا سٹوڈنٹس بیسیکلی پار آگزیزومز سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ہے سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ہے اس کے باہر سنگل میمبرین ہوتی ہے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کوئی اثر آرگنیلی بھی ہے جس کے باہر ڈبل میمبرین ہوتی ہے اسی طریقے سے کلوروپلاسٹ ہے نیوکلس ہے یہ دبل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز ہیں ہم پار آگزیزوم پڑھیں تو یہ سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ہے بسیکلی سٹوڈنٹس یہ تمام یا ورچولی لکھا ہوئے ورچولی ورچول کا مطلب ہوتا ہے ریلی یا نیرلی یا آل موسٹ آل یوکریوٹک سیلز میں پریزنٹ ہوتا ہے آل یوکریوٹک سیلز میں پریزنٹ ہوتا ہے مثال دیکھئے گا اینیمل سیلز میں ہوتے ہیں یہ یہ پلانٹ سیلز میں ہوتے ہیں یہ ییسٹ جو کہ ایک فنگس ہے کینگڈم فنجائی سے بیلان کرتا ہے اس میں ہوتے ہیں پروٹوزوم پروٹو مین فرز زوامین اینیمل پروٹوزومز اینیمل لائک پروٹسٹ ہیں جیسے امیبہ پیرامیشیم کینگڈم پروٹسٹ ہے لیکن اینیمل لائک ہے ان میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو آل موسٹ آل یوکریوٹک سیلز میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے ہم نے کہا لائزوزوم موسٹلی اینیمل سیلز میں ہوتے ہیں پلانٹس میں مسنگ ہوتے ہیں لیکن پروٹوزومز تقریبا سب میں ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی پروٹوزومز ہیں کیا یہ بیسیکلی آہ یہ بیسیکلی آکسی ڈیٹیو انزائیمز ہیں جو سنگل میمبرین پاؤنٹ ہیں آکسی ڈیٹیو انزائیمز آپ کو یاد ہے سٹوڈنٹس لائزوزومز میں کونسی انزائیمز ہوتے ہیں ہائیڈرولیٹک انزائیمز جو ہائیڈرالیسز کرتے ہیں لارچ مالیکلز میں مالیکلز کو سمالر میں ہائیڈرالیسز سے بریک کرتے ہیں یہ آکسی ڈیٹیو انزائیمز 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 ہیں ان کا یہ نام پر آکسی ڈیٹیو انزائیمز کیوں ہے کیونکہ یہ basically oxidation کرتے ہوئے hydrogen pair oxide H2O2 کا استعمال کرتے ہیں hydrogen pair oxide چونکہ یہ membrane bound particles ہے اور ان کے اندر hydrogen pair oxide تو pair oxide سے pair acquisition اور small body little body particle فگر تو ان کے نام par Lemon hydrogen pair oxide کی مناثبت سے ہے یہ oxidation کرتے ہو hydrogen pair oxide کا کیسے استعمال کرتے ہیں یہ لارجر مالکیول کو smallر میں کیٹابولائز کرتے ہیں یہ smallر کو جوڑ کر سوری anabolism بھی کرتے ہیں جیسے کولیسٹرول کی سنتیسز میں ان کا رول ہے فاسفو لپیڈز کے بنانے میں ان کا رول ہے یعنی یہ anabolism بھی کرتے ہیں کیٹابولیزم یاد رکھیں یہ کیٹابولائز بھی کرتے ہیں canabolise یہ بریکج بھی کرتے ہیں یہ فارمیشن سنتیسز بھی کرتے ہیں charged porxide کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ کسی چیز سے oxygen لے کر پار اکسائیٹ سنتیکس کر لیتے ہیں یعنی ہائیڈروجن پار اکسائیٹ کو پروڈیوس بھی کرتا ہیں یہ انزائیما سمجھائیں یہاں پہ وارٹر کی اکسیڈیشن ہوئی ہے اور جب کسی کی اکسیڈیشن کرنی ہو تو ہائیڈروجن پار آکسائیڈ سے اکسیڈیجن لے لیتے ہیں دوبارہ وارٹر بنا دیتے ہیں اور اس چیز کو اکسیڈیجن دے کر اس کی اکسیڈیشن کر دیتے ہیں یعنی یہ انزائیما گوم سے ہیں یہ اکسی ڈیٹیٹیو انزائیم سے ہیں یا تو Water کی Αکسی ڈیٹیٹیو کار رہی ہیں H2O2 سنتیسائز ہو رہی ہے یا کسی اور سبسٹانز کی اکسی ڈیٹیٹیٹیو ہوری ہے H2O2 بریک ہو رہے ہیں تو Hydrogen Paroxide کی پروڈکشن بھی کرتے ہیں Hydrogen Paroxide کی ڈیکمپوزیشن بھی کرتے ہیں یہ اکسی ڈیٹیٹیو انزائیم سے ہیں اس لیے Pرا Hydrogen Paroxide کی مناسبت سے اس کا نام رکھ گیا کچھ انزائم تین اگزامپلز دیں ہماری بک میں کیٹالیز ایک ایسا انزائم ہے جو پاراکزیزمز میں ہوتا ہے جو ہیڈروجن پاراکسائیڈ کی پروڈکشن یا بریکیج کرتا ہے پاراکسیڈیز ایک دوسری انزائم کی اگزامپل ہے پاراکسیڈیز تیسرا ایک ایسا انزائم گلائیکولک ایسڈ آکسیڈیز گلائیکولک ایسڈ آکسیڈیز یہ تین انزائم کی مسالے بھی دیں ایسا انزائم پاراکسیڈیز اور گلائیکولک ایسڈ آکسیڈیز یہ کیٹابولیزم اور اینابولیزم میں حصہ لیتے ہیں یہ ہائیڈروجن پاراکسائیڈ کی پروڈکشن یا ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں یہ آکسیڈیٹیو انزائم رکھتے ہیں لائزوزومز میں آئیڈرولیٹک ہوتے ہیں تو ان میں آکسیڈیٹیو انزائم ہوتے ہیں ان کو دیڈیو اور کو ورکرز نے نائنٹین سکسٹی فائیو میں دسکاور کیا تھا اور یہ سنگل میمارین باؤنڈ آرگنیلیز ہیں یہ آل موسٹ آل ایوکریوٹک سیلز میں ہوتے ہیں ہم نے اگزامپلز دیئے اینیمل سیلز میں پلانٹ سیلز میں یہ پروٹوزونز میں یہ ییسٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ تھا پہلا ٹاپک ہم دوسرا ٹاپک دیکھیں گے گلائے آگززونز گلائے آگززونز کیا ہوتے ہیں بہت آسان ہے اس سے بھی سیمپل ہاں جی سٹوڈنٹس گلائے آگززونز گلائے آگززونز یہ بھی آرگنیلیز ہیں یہ بھی آرگنیلیز ہیں اور مزید کی بات بتاؤ یہ تمام پلانٹ سیلز میں بھی نہیں ہوتے صرف ان پلانٹس میں جن میں لپیڈ ریچ سیڈز بنتے ہیں صرف ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں صرف لپیڈ ریچ سیڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں لپیڈ پور سیڈز میں بھی پریزنٹ نہیں ہوتے ایبسنٹ ہوتے ہیں ان کو گلائے آگززونز کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں دیکھیں گے سٹوڈنٹس یہ صرف پلانٹ سیلز میں اور تمام پلانٹ سیلز میں نہیں چند پلانٹ سیلز میں یعنی سیڈز کے سیلز میں کونسے سیڈز جن میں سٹورڈ فوڈ لپیڈ ہوتی ہے سٹورڈنٹس کنسپٹ ذرا دیکھیں گا جب ہم بیج کاشت کرتے ہیں تو اس سے پودا کیسے پھوٹتا ہے اس سے سیڈلنگ کیسے بنتا ہے سیڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے جرمینیٹنگ سیڈ پھوٹتا ہوا بیج جرمینیٹنگ سیڈ اس کالڈ سیڈلنگ اچھا دیکھیں بڑا ایک پودا ہے اس میں پتے ہیں فوڈ فیکٹری ہے فوٹسنسز ہو رہی ہے فوڈ بان رہی پودا گروہ کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن بیج کو جب کاشت کیا نہ اس میں روٹس ہیں کہ زمین سے جذب کر لیں نہ اس میں لیوز ہیں کہ فوٹسنسز کر لیں تو پھر اس کو انرجی اور میٹیریل کہاں سے ملتا ہے جس کو استعمال ملا کر وہ سیڈلنگ یعنی وہ جرمینیٹ کرتا ہے تو سٹورنٹس دیکھئے گا گوھر سے یہ جو سیڈلنگ ہوتا ہے اس کے اندر ایمبریو کے ساتھ ساتھ سٹورڈ فوڈ بھی ہوتی ہے سٹورڈ فوڈ پلس ایمبریو جس سے نیا پلانٹ بنے گا پلس سیڈ کوٹ یہ تینوں چیزیں کلیکٹیولی کہلاتی ہیں سیڈ تو سٹورڈ فوڈ بھی ہوتی ہے اب زیادہ تر سیڈز میں سٹورڈ فوڈ سٹارچ ہوتی ہے جیسے گندم چاول مکعی باجرہ چاؤ ان میں پی مٹر یہ سٹارچ ہیں جو ہم فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں گندم کو پی سوا کے آٹا بنا کے کھا لیتے ہیں چاول پکا کھا لیتے ہیں تو یہ سٹارچ ہیں لیکن کچھ ایسے پلانٹس ہیں میں مثال دوں گا لپیڈ رچ جو ہوتے ہیں جن کے اندر سٹورڈ فوڈ سٹارچ کی بجائے کیا ہوتی ہے لپیڈز ہوتی ہے اس کے ایک مثال ہے کیسٹر بین ایک پلانٹ ہے کیسٹر بین ایک پلانٹ ہے سویا بین یہ دونوں جو پلانٹس ہیں ان کے سیڈز لپیڈ رچ ہوتے ہیں اور لپیڈ پور میں ہمارے پاس ایکسامپل ہے پی مٹر تو سٹوڈنٹس وہ سیڈز جن کے اندر لپیڈز پریزنٹ ہیں سٹورڈ فوڈ فیٹی ایسٹس کی شکل میں پریزنٹ ہے فیٹی ایسٹس کو جب بیج نے جرمینیٹ کرنا ہے تو ان فیٹی ایسٹس کو بریک کرنا ہے گلوکوز میں یہ بریکیج ہوتی ہے ایک سائیکلک پروسس میں جس کا نام ہے گلائے آگزی لیٹ سائیکل سمجھیں اس سائیکل کے جو انزائیمز ہیں ریکوائیڈ وہ اس ساری اس آرگنالی میں نہیں اس آرگنالی میں پریزنٹ ہوتے ہیں گلائے آگزی زون اس لیے گلائے آگزی لیٹ سائیکل ہوتا ہے اس آرگنالی کے اندر گلائے آگزی لیٹ سائیکل کے انزائیمز ہوتے ہیں اس مناسب سے اس کا نام کیا ہے گلائے آگزی زون تو گلائے آگزی لیٹ سائیکل is a cyclic activity سیڈز آر کنورٹیڈ انٹو گلوکوز دین گلوکوز سے ایٹی پی بنا لی جاتی ہے مٹیریلز آصل کر لی جاتے ہیں جن سے سیڈ کی جرمینیشن یا سیڈلنگ نکلنا ہے گلائی اگزیلیٹ سائیکل کو گلائی اگزیلیٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں پیکرسر مالیکل گلائی اگزیلیٹ مالیکل ہے یہ وہاں سے بگن ہوتا ہے اس لیے اس کا نام ہے گلائی اگزیلیٹ سائیکل تو سٹوڈنٹس یہ چھوٹی سی کہانی ہے گلائی اگزیلیٹ کے بارے میں کہ دیزار دوز آرگنیلیز ویچھار سنگل میمبرین باؤنٹ ویچھار پریزنٹ آنلی ان لپیڈری سیڈز دیزار ایپسنٹ ان لپیڈ پور سیڈز یہ صرف کیٹابولیزم کرتے ہیں گلائی اگزیلیٹس کیٹابولیزم کرتے ہیں یہ فیٹی اسٹس کو بریک کر کے گلوکوز بناتے ہیں پار اگزیلیٹس کیٹا پلاس اینہ دونوں کرتے ہیں فاصلہ ٹاپک ہے ٹاپک کا ٹائٹل ہے جی ویکیوز آپ کہیں گے سر اتنے سارے ٹاپک سر god کوئی بات نہیں آسان ٹاپک سہ ہیں ہمیں اس لی بس بھی تو انشاءاللہ کور کرنا ہے تو تھرد ٹاپک is ویکیوز now we are moving towards our third topic ویکیوز سٹوڈنٹ ویکیوز سنگل میمبرین باؤنٹ ہوتے ہیں ایکی میممرین میں لپٹے ہوتے ہیں اوکریوٹک سیلز میں ہوتے ہیں پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں آنیمل میں بھی ہوتے ہیں آنیمل pens اگر ہم کلیکٹیب بات کرے تو پلانٹس دونوں میں ہوتے ہیں یہ سنگل میممرین کے اندر لپٹا ہوا کیا ہوتا ہے یہ فوڈ ہو سکتی سیل کی یہ ویسٹ مٹیریلز ہو سکتے ہیں یہ سٹوریج پراؤڈکس ہو سکتے ہیں تین چیزیں ہو سکتی ہیں ویکیولز کے اندر سٹوڈنٹس جب ہم ویکیولز کی بات کرتے تو اینیملز کے اندر اینیمل سیلز کے اندر مینی سمال ویکیولز ہیں پلانٹ مچور سیلز کے اندر لارچ سینٹرل ویکیول پریزنٹ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اکلوتا ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے عام طور پر نیوکلیس سینٹر میں ہوتا ہے نیوکلیس لفظ کا مطلب یہ ہے سینٹرل یا مرکزہ درمیان میں پائے جانے مارے لیکن اینیمل سیلز میں تو نیوکلیس درمیان میں لیکن پلانٹ سیلز میں سینٹر میں لارچ سینٹرل ویکیول ہے ایک ہی ہے اصل میں یہ پلانٹس کا جو ویکیول ہے یہ سمال ویکیولز کی کولیسنس سے بنتا ہے یہ لفظ کولیسنس لکھا ہے کولیسنس کا مطلب کمبینیشن چھوٹے چھوٹے ویکیولز آپس میں کمبائن ہو کر ایک لارچ ویکیول بنا رہے تھے سٹوڈنٹس یہ ایک اینیمل سیل ہے جس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اور باہر چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہیں یہ ایک پلانٹ سیل ہے یہ ایک میچیور پلانٹ سیل ہے اس کے سینٹر میں لارچ سینٹرل ویکیول ہے لارچ سینٹرل ویکیول ہونے کی وجہ سے نیوکلیس مائٹو کانڈریہ رائیبوزومز ان کو ایک پیری فری میں دکھیل دیا گیا ہے دبا دیا گیا ہے پریشر سے بھیج دیا پیری فری کا مطلب ہوتا ہے آوٹر باہر والا برین اور سپائنل کارڈ اور پیری فری جو ان میں ہوتا ہے لیمز میں ہوتا ہے پیری فری آوٹر کو کہتے ہیں سائیڈز والا تو پیری فری میں بھیج دیا گیا ہے اطراف میں سینٹر میں یہ پریزنٹ ہے اور پیری فری میں دوسرے آرگنالیز پریزنٹ ہیں سٹوڈنٹس جو امیچور پلانٹس ہوتے ہیں امیچور پلانٹ سیلز ان میں نیوکلیس سینٹرل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہوتے ہیں اور جب وہ مچور ہوتے ہیں تو مچورٹی کے دوران چھوٹے چھوٹے ویکیولز کو لیسن سے ایک لارڈ سینٹرل ویکیول بنا دیتے ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ پلانٹس میں لارڈ سینٹرل ویکیول کیوں ضروری ہے سٹوڈنٹس اینیملز کین موو ہیئر اینڈ دیر بٹ پلانٹس کینٹ ڈو پلانٹس ادھر ادھر نہیں جا سکتے جب بارش مرستی ہے فلڈ آ وارٹر ویلیبیلٹی ہے تو وہ بہت سارا پانی جذب کر کے اپنے ویکیولز کے اندر سٹور کر لیتے ہیں تاکہ اس وارٹر کو کنزرو کیا جا سکے فیوچر میں یوز کیا جا سکے ایک بڑی دلچسپ بات ہم سیکیڈیر میں پڑھیں گے یہ پلانٹس کے ویکیول کی میمبرین کو ٹونو پلاسٹ کہتے ہیں یہ اپنے اندر سائٹو پلازم سے آئینز بھار لیتی ہے پوٹاشیم آئینز سوڈیم آئینز مگنیشیم آئینز جب آئینز آئیں گے تو وارٹر آس موسے سے خود بخود داخل ہو جائے گا کدر ویکیول کے اندر تو پانی بھر جائے گا جس سے ویکیول پھول جائے گا ترجل ہو جائے گا یہ دوسرے آرگریلز کو سائیڈز پہ پریشرائز کرے گا اس کو ترگر پریشر کہتا ہے درگر پریشر یا ترجیڈیڈی کی وجہ سے سیل پھولا ہوا رہتا ہے سمجھے بات تو پلانٹس نے وارٹر کو کنزرب کر لیا اب اینیملز میں کیوں نہیں لارج ویکیول ہوتا ہے کیونکہ اینیملز وارٹر سورس کی طرف چل کے جا سکتے ہیں انہیں وارٹر کنزرویشن کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دوسری بات ایک تو چلیں ہمیں اس کا ویکیول کا فنکشن یہ سمجھ آیا ویکیول کا فنکشن یہ سمجھ آیا کہ یہ وارٹر کنزرویشن ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے دوسرا فنکشن کولن کائما سکلیرن کائما سیلز میں تو چلیں سیل والز ہیں اور ان کی سپورٹ پراپرٹی ہے جو پیرن کائما سیلز ہوتی ہیں جیسے ایک لیف ہے نا پودہ ہے تنہ ہے تنہ کے اندر تو زائلم ہے ڈیڈ زائلم ہے ورڈ ہے جس کے وجہ سے وہ کھڑا ہوئے پتہ ایسے پیرن کائما سیلز ہیں ان میں لارج سینٹرل ویکیول ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور وہ ترجی دیتی اور ترگر پریشر کی وجہ سے ایسے سپورٹ فراہم کرتے ہیں تو دوسرا فنکشن اس کا کیا ہے وارٹر سٹوریج کے بعد اس کا دوسرا فنکشن ہے سپورٹ سٹوڈنٹس آپ کہیں گے کہ پلانٹ سیل ویکیول کی بجائے اتنا بڑا ویکیول زائیڈ کرنے کی بجائے سائٹو پلازم کے اندر پانی کیوں نہیں سٹور کر لیتے سائٹو پلازم ڈائیلیوٹ ہو جائے گا سائٹو پلازم ڈائیلیوٹ ہو جائے گا اور ڈائیلیوٹ سائٹو پلازم وہ فنکشن پر فارم نہیں کرے گا جو اس کی نارمل کنسٹریکشن میں ہونا چاہیے ڈائیلیوٹ سائٹو پلازم میں بہت سارے ایمپورٹنٹ کیمیک ایکشن جیسے گلائی کالیسز رک جائے گا تو وید آوٹ ڈائیلیوٹنگ سائٹو پلازم پلانٹ سیلز کین سٹور دیارواٹر انٹو لارڈ سینٹرل ویکیول اور کین جنریٹ دہ ترگر پریشر دیو ٹو وچ دیگین تس سپورٹ سٹوڈنٹس تین ٹاپکس تھے پاراکزیزومز گلائی آکزیزومز ویکیولز پاراکزیزومز ڈیڈیو ورکوور کرنے ڈسکور کیے آکسیڈیٹیو انزائمز ہوتے ہیں پلانٹس، آنیملز، پروٹوزوا اور یہ سب میں پائی جاتے ہیں اور یہ ہائیڈروجن پاریکسائیڈ کو استعمال میں لاکر آکسیڈیشن کرتے ہیں جو ان کو نام مایکرو بارڈی دیا گیا تھا ان کا سائز 0.5 مایکرو میٹر ہوتے ہیں جو گلائی آگزیزومز ہیں یہ صرف لپیڈ ریچ سیڈز جیسے کیسٹر بینز اور سویا بینز کے سیڈز میں ہوتے ہیں جو فیٹی ایسٹس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے گلائی آگزیلیٹ سائیکل کے ذریعے اس گلائی آگزیلیٹ سائیکل کے ریکوائر انزائیم گلائی آگزیومز میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ تمام پلانٹس میں نہیں ہوتا اور انیملز میں تو بالکل نہیں ہوتا ویکیولز پلانٹس میں بھی ہے انیملز میں بھی ہے سنگل میمبرین باؤنڈ ہے فوڈ کو ویسٹ کو سٹورج پرادیکس کو سیو کرتے ہیں پلانٹس میں لارج ویسٹرل ویکیول ہوتا ہے جس کے وجہ سے باقی آرگنیلیز پیری فری پر پریزنٹ ہوتے ہیں لائی سینٹرل ویکیول کی ریزن وارٹر سٹورج ہے ٹرگر گین ہے ٹرجی ڈیٹی گین ہے سپورٹ گین ہے یہ تھے تین ٹاپکس نیکس ٹاپکس لے کر آئیں گے آپ کے لئے نیکسٹ تینکیو ویری مچ